نمسکار آپ سن رہے ہیں دب بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستوں آج سے قریب دو دشک پہلے شام بینگل کی فلم زبیدہ آئی تھی زبیدہ جس میں کرشما کپور تھی ریکھا اور منو جواجبی لیکن آج ہم آپ کو اصلی زبیدہ اور مہاراجہ ہنون سنگھ کی پریم کہانی سنائیں گے تب ہندوستان تاجہ تاجہ آزاد ہوا تھا ہنون سنگھ نے انیس سو باون کے پہلے عام چناؤں میں اپنی پارٹی بنا کر چناؤں لڑا اور اس سمیں اکیلا ویکلپ سمجھی جا رہی کانگریز کو جوتپور میں قراری شکستی تھی لیکن چناؤں کا نتیجہ آتا اس سے پہلے ہی مہاراجہ ہنون سنگھ کی موت ہو گئی ہنون سنگھ نہ صرف انیس سو باون میں کانگریز کو ہرانے کیلئے یاد کیے جاتے ہیں بلکہ ایک مسلمان ڈانسر سے پیار میں پڑھ کر پورے گھرانے سے بگاوت کیلئے بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں مہاراجہ ہنون سنگھ کی زبیدہ سے پریم کہانی کے قصے چناؤں کے سمیں اکثر لوگوں کو یاد آتے ہیں انیس سو باون میں پہلے عام چناؤں میں کانگریز کے تمام ویروت کے باوجود ہنون سنگھ نے پارٹی بنائی چناؤں لڑا وہ خود تتکالین مکہ منتری جین آرائن ویاس کے خلاف چناؤں میں اترے اور ویاس کو انہوں نے ہرا بھی دیا مدگڑنا کے دوران جب انہیں اپنی بھاری بڑھت کا پتا چلا تو وہ اپنی بیگم اپنی پتنی زبیدہ کے ساتھ ہوائی جہاچ کی سیر کو نکلی یہ ان کی زندگی کی آخری سیر ثابت ہوئی جہاچ درگٹنا کا شکار ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی اور اس حادثے کی وجہ آج تک سامنے نہیں آئی کس سے بہت آئے ماروال ریاست کے اترادھکاری کے روپ میں ہنون سنگھ کا جن 16 جون 1923 کو ہوا تھا ہنون سنگھ کی شادی 1943 میں دھرانگدہ کی راجکماری کشنا کماری سے ہوئی تھی جون 1947 میں وہ ماروال کے راجہ بنے اور مہاراجہ بننے کے بعد انہوں نے 1947 میں انگلینڈ کی سینڈا میکایار سے شادی کر لی حالکہ ڈیڑ سال بعد سینڈا انگلینڈ لوٹ گئی اور مہاراجہ انہیں منانے پہنچے لیکن وہ لوٹی نہیں مہاراجہ لوٹے تو ممبئی سے آئی ایک ڈانسر زبیدہ پر فیدہ ہو گئے ماروال کے راجبھون میں 1949 میں ایک محفل میں مہاراجہ نے زبیدہ کو دیکھا جو ممبئی سے آئی تھی مہاراجہ نے زبیدہ کو دیکھا اور ان سے شادی کی بات کر لی زبیدہ کا تلاق ہو چکا تھا اور ان کا ایک بچہ بھی تھا پیوار نے اس کا ورود کیا لیکن ہنوند سنگھ نہیں مانے 1950 میں زبیدہ نے ہندو دھرم اپنایا اور انہوں نے زبیدہ سے شادی کر لی انہوں نے امید بھون چھوڑ دیا اور زبیدہ جو شادی کے بعد ودیہ کماری ہو گئی تھی ان کے ساتھ مہرانگڑ کے قلعے میں رہنے لگے اور 1952 میں دونوں کی ویمان حد سے بھی موت ہو گئی ہنوند سنگھ جس سمیں 1947 میں ماروال کی ریاست کے راجہ بنے وہ سمیں دیش کی آزادی اور مٹوارے کا سمیں تھا انگریز دیش سے جا رہے تھے اور ایک نئی سرکار آ رہی تھی ہنوند سنگھ چونکہ جنہ کے بہت قریبی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ماروال ریاست پاکستان کے ساتھ مل جائے جنہ نے ان کی سبھی شرط مان لینے کی بات کہی تھی حالکہ اس وقت کہ گریہ منتری سردار بللب بھائی پٹیل نے دباؤ ڈال کر انہیں بھارت کے ساتھ رہنے اور اپنی ریاست کے ویلے کے لیے بعد میں منع بھی لیا تھا دیش کا چکی مجاز بدلہ تو مہراجہ نے چناؤں میں اترنے کا فیصلہ بھی کیا 1952 کے لوگصبہ اور ویدھان صبہ چناؤں سے پہلے انہوں نے ایک پارٹی بنائی اونٹ کے نشان پر ان کی پارٹی نے چناؤں لڑا پورے ماروال میں لوگصبہ اور ویدھان صبہ چناؤں میں اپنے پرتیاشی اتارے کانگریس نے اس کا زوردار بیروت کیا اور انہیں چیتاونی دی کہ وہ نتیجے بھگتنے کو تیار رہے باوجود اس کے انہوں نے اپنے پرتیاشی میدان میں اتارے اور ان کے پرتیاشیوں نے زیادہ تر سیٹوں پر جیت حاصل کی لیکن اپنی اس جیت کو دیکھنے کے لیے مہراجہ ہنون سنگھ زندہ نہیں رہے ویمان حادثے میں ان کے ندھن کے کارن دیش میں لوگصبہ کا پہلا اپچھراو جوتپور میں کرانا پڑا تھا مہراجہ کی موت کے بعد ان کی پتنی کشنا کماری کی راجنیتی میں سکریتہ بنی رہی اور کشنا کماری اندرہ گاندھی نے جب راج گھرانوں کا پریوی پرس توڑا تب ویروت سرو راجماتہ کشنا کماری بھی جوتپور سے لوگصبہ کا چناؤں لڑکر سنسط پہنچے وہ انیس سو ستتر میں بھی جی تھی ان کے بیٹے مہراجہ گج سنگھ انیس سو نبے میں راج سبھا کے لیے چونے گئے اور ان کی بڑی بیٹی چندریش کماری دوہزار نو میں جوتپور سے سانسد بنی منمون سرکار میں منتری بھی رہی چندریش نے انیس سو چوراسی میں کانگڑا سیٹ سے جیت حاصل کی اور ہیمانچل پردیش کی سرکار میں بھی منتری رہی شیام بینگل نے دوہزار ایک میں زبیدہ اور ہنون سنگھ کے اس پریم کہانی اور شادی پر زبیدہ نام سے فلم بنائی تھی دوہزار ایک میں منوج واجبئی ریکھا کرشنا کپور ابھینیت یہ فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم کو راشتی ایوارڈ ملا فلم میں منوج واجبئی نے مہراجہ ہنون سنگھ کرشنا کپور نے زبیدہ اور ریکھا نے کرشنا کماری کا رول ادا کیا فلم دیکھئے گا بہت اچھی ہے اور یہ فریم کہانی بھی سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا